تو آئیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہ فرماتے میں سنا لوگوں کے سو جانے کے بعد باہر نکلنا کم کر دیا کرو مطلب رات گہری ہوتی جب ہی تو لوگ سوتے ہیں لوگوں کے سو جانے کے بعد باہر نکلنا کم کر دیا کرو کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی بعض مخلوقات زمین میں پھیلا دیتا ہے تو پتا چلا بعض مخلوقات سے مراد یہاں جن ہو سکتے ہیں یاد رکھے جو اللہ تعالی جو ان جن کو زمین میں پھیلا دیتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جنگل وغیرہ میں لوگ اکثر زمانے میں رہتے تھے بعض مخلوقات سے مراد وہ مخلوقات جو دن میں سوتی اور رات میں شکار کو نکلتی ہے کچھ بھی ہو سکتا بہرحال تو ایسے عوقات میں گھر کے اندر رہنا زیادہ سیف ہے آج کل شہر وغیرہ میں تو بہرحال سیفٹی کا اتنا عیشو نہیں ہے لیکن شہر یا ڈیولپنگ شہر یا گاؤں دیہاتوں میں آج بھی اس سب تمام مسائل باقی ہے جو جانوروں سے متعلق اور دیگر چیزیں ہوتی یاد رکی تو لہٰذا بیٹر پارٹی ہے بہتر ہی ہے کہ لوگ جب سو جاتے ہیں ہم بھی گھر سے باہر نہ نکلے اور سو جائے کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ رات میں گہری رات میں گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا تھا کیا فرمایا باہر نکلنا کم کر دیا کرو مطلب بلا ضرورت ضرورت کے تحت تو ٹھیک نہ نکلا کرو کیونکہ اللہ اس وقت اپنی بعض مخلوقات کو زمین میں پھیلا دیتا ہے جن وغیرہ ہو سکتے چرین پرین ہو سکتے ہیں کچھ خطرناک موزی جانور ہو سکتے کیڑے مکوڑے ہو سکتے اللہ تعالیٰ ان کو پھیلا دیتا ہے ایتھیاتن گھر میں رہنا بہت اچھا یاد رکھیے لیکن آج ہمارے پاس آدھی رات تک گھر سے باہر رہنا یہ شعار شہوہ تہچان بڑے ہونی کے علامت اور خاص طور سے نوجوانوں کہوں گا ان کو لگتا ہے وہ جوانی نہیں ہی اگر گھر سے باہر چبوترے پر رات تک دیر رات تک نہ بیٹھے تو اور اتنا ٹرینڈ ہو گیا کہ بچہ واپسے ضد کرتا ہے میں کوئی جا کے چبوترے پر بیٹھنا ہوں گا بیٹھنا ضروری ہے چبوترہ نکڑ چوراہا ایکا جھاڑ جو رہتا محلے کا خاص سب جمع ہو جاتے ہیں وہاں جا کر اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے اس کی بلوغت کی بالک ہونے کی سبحان اللہ حالانکہ اس کی بالک ہونے کی پہلی علامت ہی ہونا چاہیے کہ وہ نماز اور دیگر آمل کا پابند ہو جائے بہرحال لیکن یہ چلتا ہے ٹرنڈ سہی ہے بہرحال رات میں گہری رات میں دیر رات تک باہر نکلنا یہ قطن درست نہیں ہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہے یاد رکھی اور خیامت تک کے لیے لہذا آپ کہیں گے بھائی تب جنگل وغیرہ وغیرہ تھا اب تو سی سی تی وی کیمرے جنگل نہیں ہے فلانی پھر بھی یہ بیٹر ہے رات میں انسان اکھیلہ ہوتا ہے گھر میں رہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث عمل کرنے کا اس کو عجرور سواب ملے مجبوراں نکلنا تو بھہرہ لے کا لگ بات چلی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جزا کلا